ڈار صاحب جب واپس آ رہے تھے پاکستان تو واپسی پر یہ کہا جا رہا تھا کہ ڈار صاحب سب ٹکس کر دیں ڈالر صاحب کے سب سے بڑے دشمن ڈار صاحب ہیں اور دونوں کی لڑائی ہوگی اور ڈار صاحب یہ لائی جیت جائیں گے کیا کہتے تھے در سنیں کچھ نہیں ہوگا موڑی سے کل میں نے بات کی ہے میں نے ان کو سمجھایا ہے کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا میں نے کہا کہ اس کو روکیں گے نہیں پھر میں بیفٹنگ جواب دوں گا کو آر دے ٹو ٹیلس کے مارے روپیاں کدھر روان چاہیے کو آر دے ٹو ٹیلس کے مارے ہیترس دیٹ کدھر روان چاہیے آئیم سے پی مجھے پڑا پڑا میرا پڑا ان سے آئی ڈانٹ کیئر آئی ڈانٹ کیئر اگر نہیں آتے تو میں نے کوئی بنتیں نہیں کرنی ہوں ان کی پھر ہمیں کانٹ ڈکٹیٹ میں پرانا ڈیل کرنے والا ہوں مجھے پچیس سال ہو گئے ہیں اس جائے میں سے ڈیل کرتے ہوئے دو سال سے نیچے آئے گا جب میں جہاز میں میں نے قدم رکھا تو ان تمام سپیکل گیٹرز کو پتا آگے کہ یہ واپس آ رہا ہے اگر ہم خود نہیں کریں گے تو یہ امنی چھوڑے گا ساکھ ڈار صاحب واپس آئیں ڈالر کو نہ صرف بریک لگی ہے بلکہ ڈالر پچیس چھبیس روپے پیچھے گیا یہ ہے مسلم لیگ نون کی کارٹ پتگی مہنگائی کو بریک لگی ہے ڈار صاحب کا تشریف لائیں ڈار صاحب انشاءاللہ ان کو بڑا تجربہ ہے بڑے تجربہ کار آدمی ہیں پچھلے دو دنوں میں پرسوں سے ڈالر نیچے جا رہا ہے ڈالر کی انچی اڈان آج بھی جاری ہے تاریخ کی بلند ترین سطح پر پسید آٹھ روپے ستاسی پیسے مہنگا ہو کر دو سو چو سٹھ روپے تیس پیسے پر پہنچ گیا ہے پاکستان ایک واحد ملک ہے جب کلمہ شریف کے نام پر بنا تھا اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو پریئیٹ کیا تو اس کی حفاظت ہے اس کی ترقی اس کی خوشحالی بھی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو حامی و ناصر ہو بہت شکریہ